دوستو جہاں پاکستان اس وقت ایک سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے اور قدرت کا ایک کڑا امتحان پاس کر رہا ہے وہیوں پر دنیا کے کچھ دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال نے بہت عجیب و غریب معاملات کر رکھے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انہی ممالک کے بارے میں جس میں سب سے پہلا کلپ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ کوریا کے کیاپٹل سیول اور اس کے گردو نواح کے علاقوں کا ہے یہاں پر پچھلے ایک سو پندرہ سال سے اس طرحے کا اور اس گریویٹی کا کوئی سیلاب نہیں آیا تھا جو اس وقت آ چکا ہے پاور گریٹ تباہ ہو گئے سکولز بند ہو گئے سارے شہر کا رابطہ دوسرے شہروں سے منقطع ہو گیا اور یہاں پر ٹرانسپورٹ تک بند ہو گئی کیونکہ ہر چیز زیرے آپ چلی گئی ہے یہ وہ علاقہ ہے دوستو جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے یعنی دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی صفحے اول میں آنے والا یہ ملک ہے تقریباً پانچ سو ستر کے قریب خاندان اس سے تباہو پر پات ہوئے ہیں اور چودہ سو سے زائد گھر والے ڈسپلیز ہو چکے ہیں جنہیں اپنے گھروں سے نکال کر دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے دوستو کجرزہ پہلے ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا پیرا سائٹ اور اس فلم کے اندر یہ باقاعدہ طور پر دکھایا گیا تھا کہ جب فلڈ آتا ہے تو لوگوں کے تیخانے کس طرح پانی سے بھر جاتے ہیں اور یہاں پر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو اس علاقے کے اندر سب سے بہترین چیز اس کا ڈرینج سسٹم تھا لیکن وہ بھی تباہو پر بات ہو چکا ہے زیر نظر کلپ میں آپ کو یہ تمام تر صورتحال دکھائی بھی دے دے گی دوستو کہ جو دوسرا کلپ آپ لوگ دیکھنے والے ہیں اس کلپ کے اندر ساؤتھ کوریا کے ہی ایک اور شہر کے سارے معاملات آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جس میں تقریباً دس افراد کا انتقال ہو گیا دوستو یہاں پر بہت ساری اپارٹمنٹ بلڈنگز ایسی ہیں چن میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہت غلط ہوا یعنی ان کی جانیں چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک انڈر پاس کے اندر کچھ لوگ پھنس گئے اور ان میں سے بھی دو افراد کا انتقال ہو گیا دوستو تقریباً تین افراد بارہ گھنٹے تک ایک سیرنگ پائپ کے ساتھ جڑ کر بچے رہے اور پھر جب ریسکیو کی ٹیمز ہیں وہ وہاں پر پہنچیں انہوں نے ان لوگوں کو بچایا جو کہ یقینی طور پر ایک موجزہ تھا ذرا اس کلپ کو آپ لوگ بھی دیکھئے اس کے بعد دوستو جو تیسرا کلپ آپ لوگ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو ساؤتھ کوریا کے ہی ایک اور صوبے کی تباہ کاریوں کے بارے میں پتا چلے گا جہاں پر ٹائفون ہینہ مور نامی اس طوفان کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں پر مزید انسائٹ ملے گی دوستو جو تیز ترین ہوائیں چل رہی ہیں اور جو پانی کے کرنٹس یہاں پر آ رہی ہیں یہ تقریباً تیس کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو نشت و نابود کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جتنے بھی زونز تھے جہاں پر پارکنگ اریاز بنے ہوئے تھے ان سب کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی گاڑی یہاں پر محفوظ نہیں ہے اور لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں اس کے بعد جو چوتھا کلپ آپ دیکھیں گے یہ آٹھ اگرست دو ہزار بائیس کا ہے یعنی آج سے تقریباً ایک مہینہ اور پانچ دن پہلے کا دوستو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تب سے لے کر اب تک تباہکاریوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ تب بھی جو سب ویس یعنی کہ جو انڈر گراؤنڈ ریلوے ان کی جلتی ہے اس جگہ پر ان کے باہر کے مالز پر حتیٰ کہ وہ ایسی جگہیں جو کہ کافی اونچی ہیں سطح زمین سے وہ سب بھی پانی میں مرچ ہوئی ہوئی ہیں زیر نظر کلپ کے اندر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اگلا کلپ دوستو یہ پانچ اور چھ سپتمبر کا ہے اور ساؤتھ کوریا کا ہی ہے دوستو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جتنے بڑے بڑے ایمیوزمنٹ پارکس تھے ان ایمیوزمنٹ پارکس ریسٹورانٹ اور ساحل سمندر پر موجود تمام چیزیں بھی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے شپس بھی اور یہ صورتحال صرف ساؤتھ کوریا کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اساتھ جپان کے اندر بھی سیم صورتحال چل رہی ہے جپان اور ساؤتھ کوریا دونوں یکسہ دور پر متاثر ہوئے ہیں سرابی صورتحال سے جن کے کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں آپ کو ڈوبی ہوئی دکھائی دیں گی اور یہ ففتھ کٹیگری کا ٹائفون ہے اس اگلے کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرگراؤن کار پارکنگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں بہت کامن ہے بڑی بڑی بلڈنگز کے بیسمنٹز کے اندر وہاں پر دو افراد ایسے تھے جو کہ پانی کے اندر ڈوب چکے تھے اور صرف ان کی گردنیں باہر تھیں اور انہوں نے اوپر سے جو سیلنگ کے اندر پائپ لگے ہوتے ہیں وینٹیلیشن کے ان کو پکڑا ہوا تھا جب ریسکیو ٹیم ہے یہاں پر پہنچیں تو انہوں نے ان دونوں افراد کو بڑا سکسیسفولی باہر نکالا یہ ساتھ سپتمبر 2022 کی فوٹیچ ہے اس سے اگلے کلپ کے اندر آپ کو ساؤتھ کوریرین پریزیرینٹ جون سوک یول کا ایک جو بیان ہے وہ دکھائی رہے گا جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے مکمل طور پر کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے نئے علاقے بسائے جائیں جو لوگ بڑے پورلی لے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو اس جگہ پر شفٹ کیا جائے جو اوور سیز لوگیاں پر موجود ہیں ان کو ان کے علاقوں کی طرف واپس بھیجا جائے یا پھر ان کو ان کیمپس کے اندر ڈالا جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سطح زمین جو تباہ ہوئی وہ تو ہوئی لیکن سائیڈ ایریاز بھی بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہیں اس کلپ کے بعد دوستو جو آخری کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طوفان ٹائفون ہینا مور نامی طوفان جو کے ایک سرابی صورتحال اختیار کر چکا ہے اس کو جیپنی سی کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو جپان کے لوگ بھی اس وقت شدید جو ہے وہ سنسٹیف ایشو کو لے کر پریشان ہیں اور ان کی روز مرہ کی جو زندگی ہے وہ بہت ڈسٹراب ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ جیپنیز جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کے حوالے سے بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں ٹائم پر گھر پہنچتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اس طوفان نے ان کی ساری ڈیلی روٹینز کو تباہ ہو برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگ اس کلپ کے اندر اس مکمل تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آئے گا ریزارٹ سے لے کر ریسٹرانٹس تک سکول سے لے کر ہاؤسپیٹلز تک ہر جگہ نیستو نابوت ہو چکی ہے اس کلپ کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و کرم کریں ان لوگوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ